بسم اللہ الرحمن الرحیم سب آقائدہ آغاز کر لیتے ہیں اور آغاز میں ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سے شہر کے موسم کی موسم میں اچھی خاصی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے یہ جو دھوپ کا خوشکوار اثر ہے یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو کل دیکھا کہ سپیشلی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بالکنیز میں چھت پہ دھوپ میں بیٹھے کیونکہ سبڈی کی شدت اتنی زیادہ تھی تو یہ بھی ایک روایتی بن چکی ہوتی ہے کہ جب کبھی ایسے دھوپ نکلتی ہے تو پروپر لوگ اس کو انجو انجوائی بھی کرتے ہیں اور پھر آج کل تو پروپر اورنجز کا موسم بھی ہے اور دھوپ میں بیٹھ کے اورنجز کھانا تو کیا کمالی ہو جاتا ہے تو کل بہت سارے لوگ جو تے وہ یہ چیز ڈسکس کرتے بھی میں سنیں کہ انہوں نے اچھے طریقے سے دھوپ کو انجوائی بھی کیا لیکن سردی کا بھی یہ کلیدہ سے خوبصورتی ہوتی ہے تو جب ہم سردی کی شدت کی بات کر رہے تھے تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے لیکن دھوپ کے فوائد بھی جو ہیں وہ ہم اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو یہ تمام تر نعمتیں تمام تر موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں تمام ہی بہت خوشکوار ہیں اور ان سب سے آپ کو لطفندوز بھی ہونا ہے تو آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے آج شہر کے موسم کی صورتحال سے جان لیتے ہیں کہ آج موسم کیسا رہے گا جی تو خوشبو ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت باہر کا موسم کیسا ہے پہلے وہ جانتے ہیں جی خوشبو بتائیے گا موسم کیسا ہے اور کیا کہنا ہے مہکمہ موسمیات کا پریڈکشن کیا کی جاری ہے سارا دن موسم کیسا رہے گا جی آنا اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج موسم انتہائی خوشکوار ہے تھنڈی تھنڈی ہوائی تو چل ہی رہی ہے لیکن سورچی کرنے نکلنے سے سردی کے شددت میں کمی آئی ہے جسے لوگوں کے چہرے خوشی سے کھیل اٹھے ہیں اس وقت درجہ حرارت پندرہ ڈگری سنٹیگرٹ ریکارڈ کیا گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھارہ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت چھے ڈگری سنٹیگرٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اگر بات کی جائے ہوا میں نمی کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پیسٹ فیسٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور جبکہ ہوا جو ہے وہ چھے کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چل رہی ہے مہکمہ موسمیات تک کہنا ہے کہ آج دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مزولیت زیاری رہے گی جی خوشبو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور موسم کی صورتحال سے آگاہ کر دی اور کل جب شو کے بعد میں باہر گئی کچھ شاپنگ کرنے کے لیے تو باہر کا موسم جس طرح سے دھوپ تھی تو ایکچولی گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی تو ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ ناراضی ہونے والے لوگ ہیں بہت زیادہ سردی ہو تو بھی شکوہ شکایت بہت زیادہ گرمی محسوس ہو تو بھی شکوہ شکایت لیکن یہ موسم جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے یہ تمام اللہ تعالی کی نمتیں ہیں تو اگر آپ ان کو انجوائے کریں گے تو آپ اچھی طرح سے ان کو فیل بھی کر سکیں گے خوشبو مائے ساتھی باہر کا موسم انہوں نے بتایا تو دن بھر کا ٹیمپریچر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں آپ کو تاکہ پتہ چل سکے کہ آج دن بھر موسم کیسے رہنے والا ہے صبح 9 بجے 13 ڈگری سینٹی گریٹ جو تھا وہ ریکارڈ کیا گیا تھا ٹیمپریچر اور ونڈ سپیڈ جی تھی 6 کلومیٹر پر آر کے حساب سے ہمیڈیٹی 75 پرسنٹ ریکارڈ کی گئے تھی اس کے بعد آجیں جی بارہ بجے موسم کیسا رہے گا 18 ڈگری سینٹی گریٹ اور ونڈ سپیڈ ہوگی 11 کلومیٹر پر آر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیڈیٹی 47 پرسنٹ ریکارڈ کی جائے گی 12 بجے کے بعد 3 بجے جیسا کہ میں اپنا ایکسپیڈینس بتا رہی ہوں کہ مجھے گرمی ایکچلی فیل ہو رہی تھی تو پھر سنی اور 20 ڈگری سینٹی گریٹ ہوگا ٹیمپریچر اور اس کے ساتھ ساتھ ونڈ سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں 11 کلومیٹر پر آر ہمیڈیٹی 46 پرسنٹ ریکارڈ کی جائے گی 3 بجے کے بعد 6 بجے جیسے کہ شام ہوتی جاتی ہے تو موسم میں ہمیں تبدیلی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے temperature 15 ڈگری سینٹی گریٹ اور کلیر رہے گا لیکن humidity جو ہے وہ بڑھ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 65 پرسنٹ ریکارڈ کی جائے گی اور ونڈ سپیڈ ہوگی 9 کلومیٹر پر آر کے حساب سے اور اس کے بعد آجے گا جی 9 بجے کا temperature ہمارے سامنے 11 ڈگری سینٹی گریٹ کلیر ہوگا لیکن humidity ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ گئی ہے جو کہ 75 پرسنٹ ہو چکی ہے اور پھر ونڈ سپیڈ ہوگی 7 کلومیٹر پر آر کے حساب سے تو آپ نے موسم کی صورتحال تو جان لی شہر کی صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے شہر کے اہم خبریں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بڑھتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز کے طرف جی تو آج کی پہلی خبر ہے جی مال روڈ کے بعد جیل روڈ اور فیروزپور روڈ پر بھی احتجاج ممنون مہکمہ داکلا نے ریڈ زون ایکٹ بنانے کی سمدھی کابینہ پر سال کرتی ہے شہر میں سٹریٹ کرائن کا تحفان 20 روز میں 21 افراد قتل پانچ ہزار سے زائد مقدمات نہور کے کچھرے سے نئے شہر کے لیے بجلی بنے گی پلانٹ 70 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا اور جہلی کاسمیٹک بنانی اور بیشنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار جی تو ناظرین یہ ہیں آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز انہیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹر اور اسائنمنٹ ایڈیٹر آمیر رضا خان صاحب موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم آمیر حای کیا حال چلے آپ اللہ کرم ٹھیک ہے شکر ویلکم تو آر نیو سٹوڈیو کیسا لگ رہے اچھا لگ رہے اور میں تو ویسے بھی کافی عرصے کے بعد آیا ہوں تو تبدیلی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے اور مجھے اس نئے سٹوڈیو میں اور آپ کے اس نئے سٹائل میں جس طرح سے موسم بتایا مجھے مزا ہے تھانکیو سو مچ لیکن یہ آپ کی تبدیلی والا جو ہے نا یہ مجھے بلکل نہیں یہ تبدیلی سے لوگ تھنگ آگئے وہ والی تبدیلی بلکل نہیں ہم نے حسن میں تبدیلی کو یہ سمجھ لیا کہ وہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تبدیلی جو ہے انسان میں جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھی کہ بہت زیادہ سردی بہت زیادہ گرمی بہار یہ موسم ہیں یہ تغییروں تو بدل ہی ہے جو ہمیں مزا دیتا رہتے ہیں کبھی سردیوں کا کبھی گرمیوں کا بلکل ایسے یور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر دا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تمام موسم ہیں اور ہم انہیں انجوائی بھی کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں ناظرین آج کی پہلی خبر کی طرف مال روڈ کے بعد جیل روڈ اور فیروز وہ روڈ پر بھی احتجاج ممنوع انہیں حکمہ داقلہ نے ریڈ زون ایکٹ بنانے کے سمدھی کابینہ کو ارسال کر دیا ہے آمیر بھائی یہ بہت اچھا اقدام ہے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا مال روڈ پر احتجاج روک سکیں نہیں رکا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو عربابیں اختیار ہیں وہ احتجاج کے وقیر سنتے بھی نہیں اب روز خبریں آپ ہی پڑھ رہی ہوتی ہیں مثلا گیس نہیں آرہی تو احتجاج ہے پانی کی سیوریج کا مسئلہ ہے تو احتجاج ہے اچھا جب احتجاج ہوتا ہے کورے پہ احتجاج ہوا احتجاج ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو ہوش آتا ہے بلکل دیکھیں محکمہ داخلہ جتنی مرضی سمریان ارسال کرے اگر لوگوں کے مسائل ان کے احتجاج کے بغیر حل ہوں تو کوئی بے وکوفی ہے کوئی برطن لے کے باہر گیس کے لئے احتجاج کرے گا کسی کا دل نہیں کرتا جو ہے وہ بچارہ اپنے کورسز کے لئے اور اپنی کلاسز کے لئے احتجاج کرے گا لوگ احتجاج کرتے اس لئے ہیں کہ تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے کانوں میں وہ آواز جائے جو کہ وہ نہیں سنتی ہے میڈیا اپنی جگہ پر پکار رہا ہوتا ہے میڈیا کی بات اس وقت نہیں سنی جاتی ہے اگر اسی کو خالو کر لیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم کردار ادا کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ لے کے آتے ہیں گورنمنٹ اسی پر ایکشن لے لیں تو لوگوں کے احتجاج تک کی نوبت نہ آئے اگر آپ کسی کی ایف آئی ایر درج نہیں کریں گے احتجاج نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اب ریڈ زون بنائیں جی مجھے بھی آپ نے بہت کہا بہت اچھی خبر ہے کہ ٹریفک بلوک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لوگ جو ہیں کاروبار بند ہوتا ہے ہمارے سامنے بہت ناخشگوار واقعات بھی احتجاج کی وجہ سے پیش آئے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام اٹھایا جا رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف یہ صرف وہ کہتے ہیں زبانی جمع خرچ اور کاغذوں تک یہ چیزیں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں پروپر پلاننگ اس پر کئی نظر نہیں آتی ہم نے بہت سارے احتجاج گون احاوس کے باہر دیکھے ہیں مال روڈ پر ہی دیکھے ہیں بہت سارے ہم نے پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج دیکھے ہیں اب اگر آپ یہاں پر بھی احتجاج ممنوع کہہ رہے ہیں ہو جائیں گے کیسے پوسیبل بنایا جا سکے گا وہی آپ کے والی بات آگی لوگوں کہا کہا لوگ وہاں پر پہنچیں گے تو پھر یہ کیا ہم سمجھیں اپنی زمداری وہ مال روڈ پر نہیں کریں گے لوئر مال پر کر لیں گے پھر آپ کیا کریں گے وہ فروزپور روڈ پر نہیں کریں گے ملکہ شہراؤں پر احتجاج ہوگا یہ روڈ پر یہ تو گورنمنٹ کو کوئی اس پر واضح پالسی بنانی چاہیے جیسے ہی کوئی اس طرح کا ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس پر معاملہ خراب ہو سکتا ہے لوگ روڈ پر آ سکتے ہیں اس کو حل کرنے کی اس وقت کوشش کریں اس وقت سوئے رہتے ہیں جب احتجاج ہوتا ہے پھر وارٹر کیننز آتی ہیں پھر پولس کی پولس گردی ہوتی ہے اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات پر آتی ہے اور اس سے پہلے اگر آ جائے ٹیبل پر مذاکرات کی ٹیبل پر تو میرا خیال ہے یہ بیسے ہی کم کیے جا سکتے ہیں تو اس پر گورنمنٹ کو سوچنے چاہیے اچھا آمیر بھائی یہ کیا بھی پیشکش کی گئی تھی کہ احتجاج کے لیے ایک پروپر جگہ ناصرباق کا بھی بار بار انتخاب کیا جاتا ہے ڈسٹر گورنمنٹ کے جانب سے بھی ایک ٹائم میں یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر احتجاج کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی سپیسیفک ایریا رکھ جا جاتا ہے is it possible کہ لوگ اتنے اچھے طریقے سے آئیں احتجاج کرنے کے لیے اچھا یہ دنیا پر میں کہیں نہیں ہے کل نے مجھے بتا دیں دنیا میں اب نیو یارک میں ہوئے گا تو وہ وشنگٹن ڈی سی میں وائٹ آس کے باہر کریں گے احتجاج اچھا لندن میں ہوئے گا تو اس میں مختلف جگہ حالانکہ وہاں پر ہائٹ پاک کا بہت کہا جاتا ہے اس وقت احتجاج کے لیے تو ہے ہی نہیں وہ تو اپنی اپنا مافیو ضمیر بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیسے سوچ لیتی ہے کہ کسی ایک جگہ کو محسوس کریں گے وہاں پر جا کر لوگ احتجاج کریں میں کہتا ہوں وہاں پر بیٹھ کے دس سال بھی احتجاج کرتے ہیں گورنمنٹ کے کان پر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب ہم نے کلچر ایسا ڈولپ کر دیا اور یہ یہاں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے آپ نے عرب ممالک میں دیکھا جب عرب سپرنگز آئی تھی تو کیا ہوا تھا اور پھر یورپ میں جب احتجاج شروع ہوئے تو کیا ہوا احتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے میں صرف یہ کہتا ہوں گورنمنٹ اس وقت جاگے جب احتجاج نہ ہو رہا ہو ان تک خبر پہنچے کہ یہ معاملہ اٹھ سکتا ہے اس کو اس وقت حل کریں یہ آپ روڈ بلاک میں نے آپ سے پہلے کہا وہ مال نہیں کریں گے لوئر مال کر دیں گے بلکل ایسا پروسپور نہیں تو جو ہے ملتان روڈ بلاک کر دیں گے جیل روڈ نہیں تو وہ کنال روڈ بلاک کر دیں گے ایسا تو نہیں ہے آمیر بھائی کہ یہ قدم اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ احتجاج کا راستہ ہی اپنانے والے حالات ایسے بنا دی گئے نا لوگوں کے لیے ہم نے گیس کی صورتحال کی بات کی ہم نے مہنگائی کی بجلی کے بل ہر روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے آپ لوگوں نے اتجاج ہی کرنا ہم نے یہ والی پلاننگ کر لی اور کچھ نہیں کر سکتے دھنوں سے آنے والی حکومت جو ہے وہ دھنے کیسے روک سکتے بلکل صحیح سچ سیدھی بات ہے آپ جب آئے دھنے سے آپ نے ریلیاں نکالی دھنے دیا آپ نے کلچر ایک ڈیویلپ کیا کہ اگر آپ کو حق نہیں ملتا تو آپ اتجاج کرو بل جلا دو تباہ کر دو آگ لگا دو اس طرح کے کلمات ہم سنتے رہے میڈیا میں ہمیں تو پھر لوگوں میں کلچر کیا ڈیویلپ ہوئے گا وہ ہر بات پر اتجاج کریں گے بات بات پر وہ روڈز پر آئیں گے روڈز بلوک ہوں گی لوگ تنگ ہوں گے عوام تنگ ہوگی پھر جا کے کامل کو عوام تنگ ہوگی اور روڈز بلوک ہوں گے تو اس کا راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ ریڈ زون قرار دیا جائے گا لیکن عوام سے ان کا بنیادی حق کسی صورت نہیں چھینا جا سکتا جب عوام پریشان ہوگی تنگ ہوگی تو اوبیسلی وہ گھروں سے بھی نکلیں گے اتجاج بھی کریں گے یہ ان کا بنیادی حق ہے اور بالکل آمیر بھائی نے ٹھیک کہا اگر آپ اس روڈ کو بند کر دیں گے یہاں پر اتجاج ممنوع قرار دی دیا جائے گا تو ملحقہ شارعوں پر لوگ اتجاج کریں گے کیونکہ اتجاج کے علاوہ ان کے پاس حل کوئی نہیں رہ گیا گیس بندش پہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں کیا کریں بل بھی دے رہے ہیں گھروں میں گیس بھی نہیں آ رہی ہے اور پریشانی ہے لیدہ پھر اس کے علاوہ حل کوئی نہیں رہ جاتا خیر بریک کی طرف مجھے جانا ہے واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے شہر میں سٹریٹ کرائم کا توفان ہر روزانہ کے بنیاد پر ڈھیروں خبریں ہمارے پاس آتی ہیں جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس پر کارروائی کیا ہوتی ہے صرف زبانی جمع خرش تک محدود رہتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ غیر محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں گھر کی دہلیس پر لٹنا موبائل شاپ میں چوری ڈکیتی کی واردار کسی بھی گلی محلے میں ہر روز یہ وارداتے ہونا اب معمول بن گیا ہے اس پر پولس کی کارکردگی کیا ہے اس پر بات ہوگی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بریک کے بعد پرگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے سٹریٹ ٹرائم ہونا آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ اب یہ کوئی بہت بڑی بات رہ گئی ہے یہ تو میں کہوں گی ایک روٹین کا حصہ بن گیا لیکن اس خبر میں سب سے افسوسناک اور خطرناک چیز جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیس روز میں اکیس افرات کا قتل ہو جانا آمیر بھائی یہ تو بہت خوفناک چیز ہے لیکن جب آپ اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ پولس کو غیر سیاسی کیا جائے گا اس کے بعد آپ نے پانچ آئی جی تبدیل کیے بار بار سی سی پیو تبدیل کیے جو سی سی پیو آتا ہے وہ اپنے اسحاب سے اپنے کنٹرول کے لوگوں کو لے کر آتا ہے تو وہ جو انسٹینٹی ہے وہ نظر آتی ہمیں اور سٹریٹ کرائم اس لیے بڑھ گئے دیکھیں آپ نے بہت ساری فورسز بنا دی آپ نے ڈالفن بنائی پیرو بنائی اور بہت ساری آپ نے ریپڈ ریسپانس فورس بنا دی یہ ساری فورسز ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جب آپ کی کمانڈ جو ہے وہ کمزور ہوگی اور اس کو بار بار تبدیلی ہوگی وہ بڑی وجہ ہے کہ اس وقت شہر میں لگتا یوں ہے جیسے ڈاکو راج ہے کاتل راج ہے یا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی روکنے والا نہیں ہے پولیس کا نظام جو ہے اس میں بے انتہا تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس طرح کے رولز اور ریگولیشنز بنانے چاہیے میں ہمیشہ انہ یہ بات کیا کرتا ہوں کہ پہلے تو پولیس کے ڈیوٹی آورز بنا دیں سرحی دیکھیں شباز شریف کے دور میں اس پر کام بھی ہوا تھا ترکی سے ماہرین آئے بھی تھے اور انہوں نے اس پر جو رپورٹ مرتب کی تھی وہ آج اس گورنمنٹ کے پاس بھی مجود ہے اور اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ پولیس کے ڈیوٹی آورز کیا ہیں یہ ڈیفائن نہیں ہے ایک پولیس والا چوبیس گھنٹے بھی کام کر رہا ہے تو کسی ریکارڈ پہ نہیں ہے جو دس گھنٹے کام کر رہا ہے جو پندرہ گھنٹے کام کر رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ تین شیفٹ میں کام کریں ان کو اپنی فیملیز میں بھی جانے دیں ان کو اتنا نہ تھکنے دے کہ یہ مجرموں کا پیچھا نہ کریں تو وہی ہوا کہ آج ہماری پولیس تھک چکی ہے مجرموں کا پیچھا نہیں کرتی ہے ہاں شریف آدمی کو تنگ کرنا ہو تو پولیس ہے اگر سیاسی طور پر ورکرز کو گرفتار کرنا ہے تو پولیس ہے اگر کوئی اوپر سے انسٹرکشن ہے کسی کے خلاف تو اس پر عمل درامت کرنا ہے تو پولیس ہے جب تک ہم پولیس کو نارمل لوگوں میں رہنے نہیں دیں گے اور وہ ترکی کی جو رپورٹ ہے اس پر عمل درامت نہیں کریں گے آمیتہی آنیسٹی سپیکنگ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں رہا پولیس پہ سیکنڈلی جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں پیرو فورس ہے ڈالفین فورس ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو فورسز بنائی گئی ہیں یہ بھی عوام کو تحفظ حرام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے مقصد ان کو بنانے کا کیا تھا کبھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں میں نے تو آج تک نہیں یہ سنا کہ ان کو بٹھا کر پوچھا گیا ہو کہ جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیز ہیں اس علاقے کی سٹویشن کیا ہے اگر یہی کام رہے گا تو کس طرح سے میں بہت جگہوں پر ایسے دیکھا ہمارے اپنے علاقے میں سمنہ باد کے علاقے میں آپ کو ایک جگہ پہ پولیس کی گاڑی پیرو فورس کی نظر آ رہی ہے دوسری تیسری گلی میں ہی آپ کو پتا چل رہے کہ دکیٹی کی چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں تو یہ سب چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور اگر یہی صورتحال رہی تو شہری تو غیر محفوظ رہیں گے دیکھیں ڈالفن والوں کو جب بنایا گیا تھا آپ نے پیرو کی ذکر کیا وہ تو کار کے اندر بند ہوتے ہیں میں اس کے خلاف تھا میں ڈالفن کی حق میں تھا لیکن ڈالفن نے ایسے سیر کرنے نکلے ہاں ملکل اسی ہے جب ڈالفن فورس جو جس نے صرف جو تھا وہ پورے شہر میں گردش کرنا تھا اور اس سے لوگوں میں حساس تحفظ پیدا ہونا تھا وہ ہی اب خوف کا باعث بن گئے ہیں وہ جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں تین چار لوگ ملکے ناکہ لگاتے ہیں اور وہاں پہ موٹسیکلوں کو روک کر چیکنگ کے بہانے وہ دیہاریاں لگاتے ہیں یہ کام شروع ہو گیا میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو بہت ڈالفن کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کی ٹریننگ بہت اچھی ہے ان کو ایکیپمنٹ بہت اچھا دیا گیا ہے جو کہ اب خراب ہونا بھی شروع ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو سٹریٹ کرائم میں برتا ہوا رجحان ہے جو بہت ساری معاشرتی اس میں خرابیاں بھی شامل ہوں گی مہنگائے بھی شامل ہو گی بے روزگاری بھی شامل ہو گی لیکن پولیس کی کمزوری اس میں سب سے اہم فیکٹر ہے ڈاکو چور لٹیرے جو ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ عام شہری جو ہے لٹ رہا ہے اور پولیس صرف دیاریاں لگانے ہیں اچھا حامر بھائی بہت ساری نئی چیزیں ایڈ بھی ہوئیں جس طرح ہم نے سیف سٹی کے کیمرو سے مدد دینا شروع کی جرائن کو کم کرنے کے لیے لیکن اب یہ چیزیں کیونکہ ان کی ٹائم ٹو ٹائم کچھ رپیر نہیں کیا جاتا مینٹیننس کا کام نہیں ہوتا شہر کے عادے سے زیادہ کیمرو ہمارے رپورٹر عرفان عابد ہمیں بتاتے رہتے ہیں خراب پڑے ہیں یہ کس مقصد کے تحت اتنے پیسے لگا کر یہ کام کیا جاتا ہے شہریوں کو کہیں نہ کہیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ اب وہ غیر محفوظ نہیں ہیں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کیا ہے کہ آدھے سے زیادہ کیمرو خراب پڑے خدا نہ خاصتہ کہیں پر کوئی بم دھماکہ ہو جائے کہیں پر کوئی چوری ڈکیٹی کی واردات ہو جائے تو آپ کو پتا چلتا ہے جی کیمرو ہی بند پڑے تھے وہ سیف سٹی کے کیمرو تو آپ صرف چلان کے لیے ہیں کمائی کا ذریعہ ہے کماؤ پوتھ ہیں انہوں نے روڈ سے پر لگا دیئے اور زرہ سی بھی کوئی وائیلیشن اگر آپ کی ریڈ لائٹ پہ ہوئی اور آپ کی بریک ٹائم پر نہ لگی اور آپ زیبرا کراسنگ پہ آگے تو اس پر آپ کو چلان بھیج دیں گے کبھی کوئی مجرم پکڑوایا ہے انہوں نے نہیں کیونکہ ان کا سارا فوکس پیسے کمانے پر لگ گیا ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہم گھر بیٹے لوگوں کو چلان بھیجیں گے اور کسی قانون کے بغیر بھیجیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ سیف سٹی چلان اس طرح سے نہیں بھیج سکتا اس کے لیے کوئی قانون بنا ہی نہیں ہے لیکن جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا اس کے کیمرے خراب ہو گئے صرف چلان والے کیمرے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور صرف پیسے کمانے کا کام ہو رہا ہے سیف سٹی اس طرح سے لوگوں کو تحفظ دینے میں نے کام رہا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے صحیح اب اگر ہم اوورال شہر کے مختلف علاقوں کے علاوہ آمیر بھائی مارکٹوں کی بھی بات کر لیں تو ہر روز ہمارے پاس خبریں آ رہی ہوتی ہیں فلان دکان میں چوری ڈکیتی کی واردات ہو گئی فلان بیکری میں چوری ڈکیتی کی واردات ہو گئی کوئی ایک حصہ بھی شہر کا محفوظ ہے مجھے صرف یہ بتا دیں نہیں محفوظ ہے اور جو لوگوں کے ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز آتی ہیں وہ لوگوں نے خود سے کیمرے لگائیں میں بارہا یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنی کمرشل مارکٹس ہیں دکانے ہیں جو اچھے گھر ہیں جو پوش علاقے ہیں امیر لوگ ہیں پانچ منلے کا دس منلے کا گھر بناتے ہیں ان پر پبندی ہونی چاہیے کہ وہ کیمرے بھی لگائیں لیکن آمیر میں یہ بتا دیں نا لیٹس پوز میں کیمرے لگا بھی لیتی ہوں میں فوٹیج اگر بہت ساری فوٹیج منزریاں پر آ جاتی کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا نہیں لیکن اس سے یہ تو ہوتا ہے کسی نے کسی جگہ سے کلو ضرور ملتا ہے اب دیکھیں وہ ایک شیر ہے پتہ نہیں آپ اس کو کس انگل سے لیں کہ اپنا اپنا سر بچالو دوستو ناریل ہے بندروں کے ہاتھ میں ہمارا ناریل جو ہے وہ ان بندروں کے ہاتھ میں ہیں جو آہاپی کا سر پھوڑیں گے میں نے پہلے کہا کہ پولیس کا کام میں شریف آدمی کو تنگ کرنا ہے بلکل مجرموں اور ملزموں کو پکڑنا نہیں رہا تو کیمرے سے اگر لگے ہوئیں گے تو شاید ایڈنٹیفائی ہو جائے ہم حد بہچان لیں بہت سارے معاملات میں بہت سارے ملازمین ملوث ہوتے ہیں رشتہ دار قریبی امسائے وہ ملوث ہوتے ہیں وہ پکڑے جا سکتے ہیں تو اس طرح اگر ہم سب لوگ مارکیٹس میں دکانوں میں اور پھر ایک خوف بھی ہوگا کہ جہاں جہاں ملزم مجرم جا رہا ہے اس کی آٹومیٹیکلی فوٹیج جو ہے وہ بندری جلی جا رہی ہے تو یہ کچھ اس طرح کی پبندی ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ پبندی ہونی چاہیے جو بہی 15 لاک کی 10 لاک کی 12 لاک کی گاری لے رہا ہے وہ ٹریکر بھی لگو ہے بلکل یہ بہت ضروری چیزیں ہیں آپ کے اپنی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے لیکن خیر آمیر بھائی مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے لوگ تو یہ سٹیپ اٹھا ہی لیں گے پولیس کب یہ سوچنا شروع کرے گی کہ ہم نے اب کچھ موستر پلاننگ کرنی ہے شہر کی صورتحال کو لے کر ہم نے بھی ایکٹیو ہو جانا ہے وہ جو عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے کام کرنا ہے تین سال چار سال کے لیے پھر آپ وہ دیکھیں وہ پولیسی مرتب کریں گے کچھ لوگوں کو سیٹل کریں گے لے کر آئیں گے مجرموں کا پیچھا کریں گے جب انہیں پتا ہے کہ آج ایک سی سی پیو ہے کل دوسرا آ جائے گا اس کے خلاف انسپیکٹرز کھڑے ہو جائیں گے تو وہ کام نہیں چلے گا اب جو مجردہ سی سی پیو ہیں جب اپنی سیٹ کی غیر یقینی کی صورتحال رہے گی تو جن کا جو کام ہے وہ کیسے کر پائیں گے تو پھر شہر میں یہی حالات رہیں گے اگلی خبر کے طرف مجھے جانا ہے خبر یہ جی لاہور کے کچھرے سے نئے شہر کے لیے بجلی بنے گی پلانٹ ستر میگا وارڈ بجلی پیدا کرے گا فائنلی یہ قدم اٹھایا گیا ہے اب اتنا سارا کچھرا ہے اس کا اچھے طریقے سے استعمال کر لیا جائے لیکن اچھی چیز یہ ہوگی کہ ہمیں کچھرا غائب ہوتا نظر آئے گا کیونکہ اب یہ شہریوں کا بڑا مطالبہ بن چکا ہے اس پر ہم ڈیٹین میں ڈسکشن کرتے ہیں بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سارا خوش آمدید کہیں گے اور شہر میں جب ہر جگہ کچھرا نظر آنے لگا آئی رونو آپ یہ کچھرے کو ختم کرنے کا حل نکالا گیا ہے یا بجلی بنانے کا حل نکالا گیا ہے فائنلی مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے چلیں کچھرا تو غائب شہر سے ہو جائے گا کیا کہیں گے آمیر بھائی گندی بجلی ہوئے گی صحیح کہہ رہے ہیں یعنی میں کہہ رہی ہوں کچھرا غائب ہو جائے گا آمیر بھائی کہہ رہے ہیں بجلی گندی ہوگی سستی ہو جائے گی تو پھر میرے خیال سے شہری خوش ہے اچھا بجلی اب سستی نہیں ہونے والی چلیں یہ بھی ابہام جو ہے وہ دور کرے بجلی صرف سستی ہوگی ڈیم بنانے سے بلکل صحیح آپ نے یہ جو ستر میگا وارڈ بجلی بنے گی یہ نیشنل گریڈ میں جا کر باقی بجلی کے اندر مکس ہو جائے گی اور اس کی بدبو میں کمیہ آ جائے گی لیکن بجلی سستی ہونے والی نہیں ہے یہ بہترین انتظام ہے کہ کچھرے سے بجلی بنا دی جائے کچھرا بھی ختم ہوگا اور آپ کو بجلی بھی مل جائے گی لہور کو بجلی اسی کے کچھرے سے بن کے مل جائے گی کہ ترکی نے بہت سارے اپنے شہروں میں یہ انتظام کیا اور ترکی والے آپ سے آپ کا کچھرا خریدنے کو بھی تیار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دیں کچھرا وہ دنیا بھر سے جو تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز ہیں ان سے وہ کچھرا خریدتے ہیں اور اس سے بجلی بناتے ہیں اور وہ بجلی چلاتے ہیں اور ہمیں دنیا سے یہ خیال آ رہا ہے ساری دنیا میں اس طرح سے وافر پانی اور دریا نہیں ہیں وہاں بجلی فرنس آئل سے بنائی جاتی ہے وہاں بجلی گیس سے بنائی جاتی ہے کچھرے سے بنائی جاتی ہے ہم لوگ ہمارا انحصار پانی پر ہونا چاہیے تھا ہمیں مزید ڈیمز چاہیے تھے بجلی بنتی اور نیشنل گریڈ میں شامل ہوتی تو پھر ہم یہ کچھرا بیچ بھی سکتے تھے یہ بہت قیمتی چیز ہے اس کو معمولی سی چیز سمجھتے ہیں اور جو ایک رکشے والا یا گدہ گاری والا آکے گھر سے لے کے جاتا ہے وہ اس کچھرے کی ایک ایک چیز کو بیچتا ہے اس کا گتہ اس کا المونیم اس کا لوہا اس کا پیتل اس کا تامبہ ہر چیز جو ہے وہ الگ الگ ہو کر بکتی ہے اور وہ کباریوں کے پاس جاتی ہے پھر وہ دوبارہ سے ری سیکلڈ بھی ہوتی ہے باقی جو گند بلا ہے اس سے اگر ہم بجلی بنانا میں کامجاب ہو جائیں اور یہ منصوبہ اللہ کرے کامجاب ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی شہروں کے لیے بھی جیسے فیصلہ باد ہے گجناولہ ہے کراچی ہے ان شہروں میں بھی اس پر ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور وہاں پر بھی اس شہر کے کچھرے سے ہی بجلی بنے کچھرے سے بھی نجات ملے گی اور حکومت کی جان چھوٹ جائے گی اور بجلی ملے گی لیکن سستی نہیں ملنے سستی بجلی نہیں ملنے والی یعنی شہریوں کے لیے جو ہے وہ اس میں ایس سچ کوئی اتنی خوشخبری والی بات نہیں آمیر بھائی بجلی مہنگی ہونے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو میں بار بار کہتی ہوں کہ لوگ سکھ کا سانس لیتے تھے کہ سردیاں آئیں ہیں تو جلے گیس کے بل اگر زیادہ آئیں گے تو بجلی کے کم از کم کم آ جائیں گے اب یہ تو روایت ختم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے اب سردی ہو گرمی ہو آپ کو بجلی کے بل برابر ہی آنے آل موسٹ اچھا دیکھیں آنا اس پر بہت سارے بہت سارے مواقع پر میں نے بات کی لکھا بھی اس پر کہ لوگ اب ایفیشنٹ جو ہے ٹکنالوجیز ہیں ان پر جائیں یعنی اگر گیس ہے تو آپ کے گھر میں جو چولا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ دیسی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ ایمپورٹر لگائیں یا آپ ذرا سا مہنگا چولا پاکستان کے بنے ہوئے بھی چولیں بلکل وہ لیں تو گیس کام خرچ کریں گے اگر آپ کنونشنل گیزر کی جگہ پر انسٹنٹ گیزر لگوالے بلکل اچھا اس سے زیادہ بل نہیں آتا میرے گھر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گیزر ہے انسٹنٹ گیزر ہے ایک جو چولا ہے گیس پر چلنے والا وہ بھی میں نے ذرا سا اچھا لیا اس سے یہ ہے کہ ایفیشنٹ کام ہوتا ہے جلدی کام ہوتا ہے لیکن گیس کا اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا لوگوں میں سمجھ لیں آپ نے خود ہی بہت ساری خبریں پڑھی ہوں گی گیس کا ایک چل لگانے سے موات واقع ہوگی آگ لگ گئی خدارہ اپنے آپ کو گرم کپلوں سے جو ہے وہ گرم کریں نہ کہ آپ جو ہے وہ گیس کے ہیٹرز لگائیں اور جو ان ایفیشنٹ جو کنونشنل پرانے گیزرز ہیں اس پر تو گورنمنٹ کو پبندی لگا دینی چاہیے اور دودھ دہی کی دکانوں پر جو دودھ کے کراہ ہیں جس طرح جلاتے ہیں اس کے نیچے جو برنر ہے وہ انتہائی دیسی لوئے کا بنا ہوا برنر ہے وہ گیس ہی گیس کھاتا ہے اور پھر وہ دکانوں والے چیختیں جی ہمیں اتنا بل کیوں آیا دیکھیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ایسن جی پیل جو ہے وہ چاند اشتہار دے دیتا ہے لیکن اس پر اگر کام کرے لوگوں کو اس پر موٹیویٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ گیس بج سکتی ہے لوگوں کا پیسے بھی بج سکتی ہے بلکل آمیر بھائی یہ کومنٹ چاہیے پھر ہم اس خبر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ صرف اگر کچھرے سے ہی بجلی پیدا کرنے شروع کر دی تو ہمارے ہاں جتنی بجلی کی یہ رسط اور طلب میں جو گیپ آ جاتا ہے اس کو فل کیا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ آپ ہمیں اور بھی راستے اپنانے ہیں جیسے کہ آپ نے ڈیم کی بھی بات کی وہ بہت ضروری ہے دیکھیں بہت سارے راستے اپنانے ہیں آپ نے صحیح کہا ڈیم ہے پھر ونڈ اینرڈی ہے پھر سولر اینرڈی ہے اس پر ساروں پر کام کرنا ہوگا یکموشتہ کام کریں گے کچھ لوگوں کو اس میں سہولت ملے گی اگر سولر سے میں نے اپنے گھر میں تین پلیٹس لگا کے کچھ بلب جلا لیتا ہوں تو یہ میں ایک طرح سے اپنی تو روشنی لے ہی رہا ہوں اپنی مدد تو کر ہی رہا ہوں کہ میرا بل کام ہوگا میں مدد کر رہا ہوں گورنمنٹ کی بھی تو اس سے بجلی کام لے رہا ہوں اگر ہم اس طرح سے سارے لوگ مل کر اور وینڈ اینرڈی کے تو بہت سارے جگہیں جو ہیں وہ ایڈنٹی فائی ہیں وہاں پہ وینڈ اینرڈی بن سکتی ہے آپ کے کلر کا حر کا پورا علاقہ جو ہے وہ وینڈی ہے پھر آپ کے سمندر کے ساتھ ساتھ بہت سارے وینڈیز ایریہز ہیں وہاں پر اگر لگ جائیں چکری کے پاس بہت زبردست وینڈی ایریہ ہے اگر وہاں لگ جائیں وہاں سے بھی بجلی پیدا ہونا ہو کچھرے سے بھی بجلی بن رہی ہو کچھ سولر سے میں بھی بنا رہا ہوں کچھ گورنمنٹ بنا رہی ہو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وافر بجلی مل سکتی ہے ہم بیچ بھی سکتے ہیں کسی ایک آدھی چیز پہ آپ انہصار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے تو اس کے لیے آپ کو دیگر راستوں کے طرف بھی جانا پڑے گا اگلی خبر کے طرف چلتے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے جالی کاسمیٹیک بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار کر دیا گیا ہے کاروبار کے لیے لائسنس ضروری قرار دیا گیا ہے یہ تو بہت ضروری ہے آمیر بھی آمیر بھارے آپ کو پتہ ہے مرد حضرات بھی کاسمیٹیک استعمال اب برابر کرتے ہیں نہیں برابر نہیں کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہوں گے بہت سارے مرد حضرات کرتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں کبھی سالونز جا کے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مرد حضرات جو ہے پراپر فیشل سارا کچھ قراری تو اب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس پتہ نہیں وہ مرد ہیں بھی کہ نہیں ہیں ایسے ہی میں نانا ماری جا وہ پتہ نہیں کون ہے جو اس طرح کے کام کرا آمیر بھائی لوگ بہت کانشنس ہو چکے ہیں میں نے بہت صورت نانا سب کو دیکھیں سب کا حق ہے یہی تو کہہ رہی ہے اور وہ خواتین لگانا بھی چاہیے بلکل میں تو کہتا ہوں مجودے زند سے ہے تصویر کائنات میں رہنگ اور اگر یہ لسنس ہو تو مزید خوبصورت جگہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس میں جیلی کاسمیٹکس کے جو منڈیاں ہیں جہاں پر یہ بکتا ہے وہاں پر کاروائیوں کی ضرورت ہے چائنا سے یا دوسرے ممالک سے میں کسی ملک کا کیا نام نہیں وہاں سے جو کاسمیٹکس آتی ہیں اس میں کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے نہیں پتا ہوتا اسی طرح یہ اگر جہاں یہ بکتا ہے مال سمگلنگ کا مال بکتا ہے آیا لیگلی بھی آیا ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں کیا نہیں ہے پھر جو یہاں بنتا ہے جیلی کاسمیٹکس اگر مجھے پتا ہے کہ لالا موسیٰ کے پاس کوئی کاسمیٹکس بن رہا ہے تو ہمارے داروں کو بھی پتا ہی ہوگا اور ان کی خواتین بھی وہی چیزیں استعمال کر سکتی ہیں یہ کام تو ان کو بھی چاہیے کہ اس پر کریں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اکثر ڈاکٹر آیا ہے ترسکین کے بلکل اور آج ہی ہم آئیسا سکین سپیشلسٹ ہوں گے اور آمیر بھائی جس طرح کی چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کاسمیٹک میں جالی کاسمیٹکس میں ایسی اشیابی استعمال کی جاتی ہیں جو جلد کے کینسر کا سبب بنتی ہیں اور ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ہم وہ کریمیں وہ میک میک اپ وہ استعمال کرتے ہیں آنکھوں کے اندر لگانے والی چیزیں ہیں باہر لگانے والی چیزیں ہیں ہونٹو میں لگانے والی چیزیں یہ ساری چیزیں چیکوں نہیں چاہیے اس کو کسی جیسے عدویات کے معاملے میں ڈریپ ہے تو میک اپ کے معاملے میں بھی کوئی ایسا دارہ ہونا چاہیے جو اپروو کرے کہ یہ میک اپ استعمال کے قابل ہے تو یہ استعمال کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اس سے آگے چل کر بھی سوچ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ اچھا میک اپ ہوگا تو زیادہ خوبصورت دیکھنے کا موقع بھی مل سکے گا ناظرین اگلی خبر کی طرف ہمیں ضرور بڑھنا ہے بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اگلی خبر بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ناظرین بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ابھی ایک شہر لاہور کی دونوں جیلوں کے سپردینڈنٹ تبدیل کر دیا گیا ہے سپریڈینڈنٹ کیمٹ جیل اسدھ وڑائچ کو سپریڈینڈینٹ کو لکپت جیل تائنات کر دیا گیا ہے سپریٹنڈنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد کو نور حسن کو کیم جیل لاہور تائنات کر دیا گیا ہے نور حسن سپریٹنڈنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد تائنات تھے علی ساہی ہم ایسا ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جی علی ساہی بتائیے گا جی علی ساہی اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل محکمت داخلہ کی جانب سے تین سپریٹنڈنٹ کے تکر و تبادلے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں لاہور کی دونوں جیلوں کے سپریٹنڈنٹ کو تبدیل کیا گیا ہے گزشتہ روز جو کہ کور لکپت جیل کے سپریٹنڈنٹ تھے ان کو اڈیالا جیل تائنات کیا گیا تھا جس سے یہ سیر خالی ہوئی تھی وہاں پر اسد جوید وڑائج کو کور لکپت جیل تائنات کیا گیا ہے نور حسن بگیلا کو کیمپ جیل لاہور تائنات کیا گیا ہے جبکہ اڈیالا جیل سے تبدیل ہونے والے چوبی اسگر کو سنٹرل جیل فیصلہ باد تائناتی کا نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی علی ساہی آپ کا بہت شکریہ جی تو ناظرین کرونا کے بار جو ہیں وہ شہر میں جاری ہیں آمیر بھائی ایک بہت زبدست چیز جو ہم نے دیکھا کہ ویکسین کرانے کے طرف لوگ جارے ہیں رجحان جو ہے اب ہمیں لوگوں میں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ نے بھی ویکسین کرائی لیکن اب یہ چیز ہے کہ آپ کی انٹی باڈیز جو ہیں وہ بورڈر لائن سے نیچے ہیں آپ کو کووڈ بھی ہوا اب تو بہت زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے ملکل اتیاد کے سب کو ضرورت ہے صرف مجھے نہیں میں تو چلے بورڈر لائن سے نیچے ہوں میں تو کہتا ہوں جن کے انٹی باڈیز اچھی بھی ہیں میری اپنے ہی دوست شہزاد زید صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے بہت اچھے ہیں 400 کے قریب پوائنٹس ہیں بٹ آپ کیریئر ہو سکتے ہو صحیح دیکھیں میں کووڈ میں 21 دن رہا بہت ساری معلومات مجھ سے ڈاکٹرز شیئر کرتے تھے وہ لیپٹوپ پر آتے تھے تو میرے پاس وہ زیادہ وقت گزارتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں میڈیا سے ہوں تو میں جا کر یہ باتیں جو کروں گا ہم اگر ہمیں نہیں بھی ہے کرونا تو ہم کیریئر ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی بیگم کے لیے میں بھی اسی پروگرام کے دوران رپورڈ ملی چکتائی لیپ سے کہ آپ کا جو انٹی باڈیز ہیں وہ 11 پوائنٹس سے کچھ ہیں تو یہ کم ہے باڈر لائن سے اور ویکسینیشن میں نے کرائی تھی ٹرائلز بیسز کے اوپر جو ویکسینیشن اور تھی اس میں ایک مجھے یہ بھی فیلنگز تھی کہ شاید جو مجھے ویکسینیٹ کیا گیا ہے وہ دوائی نہیں تھی کیونکہ مجھے اس کا کوئی ریاکشن نہیں ہوا تھا جس طرح سے لوگوں کو کچھ دیر کے لیے سر میں ہلکا سا درد ہو جاتا ہے بخار ہلکا سا ہو جاتا ہے یا ان کی کوئی فیلنگز ہوتی ہیں ان کو کوئی درد ہوتا ہے مجھے اس طرح کی کوئی فیلنگز نہیں ہوئی تھی تو میں یہ سمجھا آمیر بھائی ہم جب ربعیوں کی بات کر رہے ہیں مجھے دوبارہ ویکسینیشن ترمانی ہے مجھے یہ بتائیں آپ احتیاط کیوں نہیں کرتے ہیں میں احتیاط کیوں نہیں کرتا میں احتیاط کرتا ہوں میں اپنے آفیس آورز میں بلکل ماسک پہنے رکھتا ہوں میں آج بھی گھر جاتا ہوں تو سب سے پہلے میرا کام ہے کہ میں اپنا ڈریس چینج کروں اس کو الگ کروں اور خود کو دوبارہ سے ایک طرح سے پاک صاف کروں اور پھر جو ہے سینٹائزر وہ یوز کروں نماز کے دوران کی آپ چھے فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں ہمارے ہاتھوں پبندی ہے ٹھیک دیکھیں ایک نماز جو ہے میں گھر پہ پڑھتا ہوں فجر کی اور چار نمازیں میں پڑھتا ہوں سیٹی نیوز نیٹورک کی مسجد کے اندر جہاں پر اس پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے صرف مسجد تک نہیں یہ میں دوں ہمیں اپنے جو سماجی رویہ ہیں ان کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب یہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں لیکن میں نے جو چیزیں اوبزرف کی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی یہ سامنے اسائنمنٹ ڈسک ہے اور اوبیسلی آپ کی لوگوں سے باتچیٹ چلتی رہتی ہے اب چار لوگ اکٹھے آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ بنا کرتے ہیں چار لوگ کھڑے ہیں آٹھ کھڑے ہو جی دس کھڑے ہو جائے اگر ماسک پہننا ہوئے نا ہم نے سوشل ڈسٹینس دیکھیں 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 اگر ماسک پہننا ہے آپ نے دیکھیں میں آپ سے میں نے کہا کہ میں نے پیکی آلائی میں رہ کر بہت ساری چیزیں سیکھیں تھیں کو کیسے بچانا ہے اگر انہوں نے ماسک پہننا ہے میں نے بھی ماسک پہننا ہے ہمارے WHO نے کہا ہے جو ہمیں گائیڈ لائن دی جو ہمیں ایسو پیس بتائے اس میں آپ نے ماسک کے ساتھ بھی چھے فٹ کا فاصلہ ضرور مینٹین رکھنا ہے اچھا آپ کے اوپر یہ رسپونسیبیلٹی ہے آپ کیونکہ اسائنمنٹس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اگر آپ یہ انشور نہیں کریں گے سب کو نہیں کہیں گے دسٹنس رکھنا ہے تو کیسے آمیر بھائی پوسیلٹس میں تو کہتا ہوں ڈیسٹنس رکھنا ہے میں تو کہتا ہوں ماسک پہننا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں اس نیوز روم کے اندر جو ہمارا نیا نیوز روم ہے بہت بڑا ہے اس پہ وارک کرنے کے بہانے میں نکلتا ہوں اور جس نے ماسک نیچے بھی کیا ہوتا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں ماسک اوپر میرے پاس کوئی آئے اس کو میں جب تک اس کا ماسک پروپر نہ کرا لوں میں نہیں کرتا ہوں اور جو ہمارا ڈیسٹ ہے سن لے مجھے کہیں نہ کہیں ہر روز میں دیکھتی ہوں فائنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایمپلیمنٹ نہیں کرواتے نہیں نہیں فائنز ہوتے کیوں ہوتے ہیں فائنز اس لیے ہوتا ہے کہ کئیوں کو تو میں کرتا ہوں اگر میں بھی کر رہا ہوں گا تو میں اپنے آپ کو کر لوں اگر کوئی کر رہا ہوں گا تو میں اس کو پچیس تیس روپے پینتیس روپے فائنز ضرور کروں گا تاکہ اس کو پتا ہے کہ یہ سات روپے کا ماسک جو کہ ہمیں فری ملتا ہے آفیس کی ریسپشن سے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس وقت بھی وہ ماسک میرے پاس ہے تو اگر یہ ماسک میں نہیں پہنوں گا تو لوگوں کو جو ہے وہ کوویڈ ہو سکتا ہے احتیاط بہت ضروری ہے بلکل یہ ذمہ داری ہے جو ہم سب کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنا ہے لیکن آمیر بھائی آپ کو یہاں بیٹھ کے یہ چیز اب جو ہے اس شو میں بتانی ہے کہ آپ مزید آگے سے ذمہ داری کا ثبوت دیں گے اور اس آسائنمنٹ ہیڈ آپ یقین ہی بنائیں گے کہ کم از کم آپ کے ٹیم کے لوگ اس کو جو ہے وہ ایسو پیس کو فالوز میری ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ ماسک پہن کے رکھتے کبھی کبھی آپ اگر کسی نے ماسک نہ پہنا تو آپ رسپونسبل ہیں بلکل ہوں کیوں نہیں ہوں اور میں اس کی سزا بھی اللہ الان آمیر بھائی نے کہہ دیا ہے کہ اگر کہیں پر بھی آمیر بھائی کی ٹیم میں سے کوئی بھی ایسو پیس کی خلاف ورزی کرتا ہے جرمانہ ہوتا ہے ایسو پیس کی خلاف ورزی وہ کرتے ہیں اور سزا مجھے ہوتی ہے اور پھر میں لیکھ دیتا ہوں جانے کس جرم کی بھائی ہے سزا یاد نہیں شکریہ ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جانیں ہم باپس آتے ہیں موسیقی 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 خوبصورت تو دکھا دے گا فور در ٹائم بینگ لیکن بعد میں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ اس کا نتیجہ بھگت بھی چکے ہیں پروگرام کے سسے میں آج جو ہم بات کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ فیشل کروانے کے لیے جاتے ہیں اور آج کل شادیوں کا سیزن ہے سبھی لوگ جو ہیں وہ خوبصورت دکھنے کے لیے سبھی لوگ چاہتے ہیں ان کی سکن اچھی خوشنما فریش نظر آئے لیکن اس کے لیے جو راستہ ہم اپناتے ہیں جن کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں سم ٹائم اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا تو پروپر گائیڈ کرنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان جو موجود ہیں ان کا تعرف میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی سکن سپیشلسٹ ہیں ڈرمٹولیزسٹ ہیں ڈاکٹر عظیم جہانگی انہوں نے ہمیں جوئن کیا انہوں نے خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم صاحب آپ کیا حال ہے ٹھیک تھا آگا آپ کی انسیس اچھا آج ہمارے پاس ایک خبر تھی اور میں اس کو لے کر بہت زیادہ خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ جالی کاسمیٹک کا استعمال ہو رہا ہے اور بڑی دیر سے خیال آئے چلے فائنلی خیال تو آئی گیا آپ کے پاس تو ایسے کیسیز آتے رہتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ آتے ہیں چونکہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پریسکرپشن کے بغیر نسخے کے بغیر دمائیاں آویلبل ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو خوش قسمتی سمجھنے کی بجائے یہ ہماری بز قسمتی بن گئی وجہ یہ ہے کہ خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی کسی کچھ بیماری ہے اور وہ جاتا ہے اور جو فارماسیسٹ اگر اب تو فارماسیسٹ اکثر ہوتے ہیں میڈیکل سٹور پر لیکن جب نہیں بھی ہوتے تھے اور ڈاکٹرز ہر جگہ آویلبل نہیں تھے تو کیا تھا کہ وہ کچھ دمائیاں کم سے کم مل جاتی تھیں لوگوں کو بغیر پریسکرپشن کے بغیر ڈاکٹر کو دیکھے بغیر پیسے خرچے یہ ایک قسم کی جہاں ہم کہتے ہیں بڑی بری بات تھی کیونکہ اگر آپ ویسٹ سے میں امریکہ میں پندرہ سال رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہوگی لیکن ہمارے جیسے ملک میں جس میں اتنے ڈاکٹرز ہر جگہ آویلبل ریلی نہیں تھے بہت سارے لوگوں کے لیے تھوٹی موٹی دبائی لینا یہ خوشکسمت چیلے پریسکرپشن کے بغیر پر دبائی مل جاتی ہے بلکل ایسی ہے اگر جو اس پر چیلے پر دبائی مل جا سکتے ہیں کہ نہیں ملنی چاہیے لیکن اگر نہیں ملنی چاہیے پھر اتنا ہر ایک ایک سر ایسی ہے ہلتھ کیئر سکم پیٹ اب پرابلم یہ کہ لوگوں نے وہی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے والی دبائی تو خطرناک ہو سکتے ہیں لگانے والی دبائی کوئی خطرناک نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز جو کہ نون ڈرموٹالجی اگر آپ ان کا پرسکرپشن دیکھیں اگر کوئی برین کا بھی سپیشلیسٹ ہے یا ہارٹ کا سپیشلیسٹ تو آپ کہہ دیں مجھے جلد کا مصلاح تو وہ ضرور کوئی نون کوئی دبائی لکھ دے گا اب میں ان سے بڑا ابجیکٹ یہ سر ایسی ہے کہ آپ اس چیز کے سپیشلیسٹ نہیں ہیں آپ نے جو سٹیرویڈ لکھ لیا وہ بھی ابزورب اسی طرح ہوتا ہے دنیا میں بہت ساری دبائیوں کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا پیچ لگا دیتے ہیں صحیح یا آپ اس کو جلد پر لگاتے ہیں وہ ابزورب ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو چیز جلد پر لگاتے ہیں وہ ابزورب نہیں ہوگی وہ ابزورب ضرور ہوتی ہے صحیح اور کچھ دبائیوں بہت زیادہ ابزورب ہوتی ہیں صحیح سٹیرویڈ بھی اسی طرح کی چیز ہیں وہ جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں صحیح تو وہ جو ایک جلی کاسمیٹک سے ہم نے خود سے بنانی شروع کر دی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ تین دوائیوں کا مکسچر تین ٹیوبوں کا مکسچر بنائیں دلکل اور لگا دیں دوسرا ہمارے کچھ ڈاکٹرز نے بڑی زیادتی کی کہ وہ ٹی وی پہ آکے لوگوں کو وہ نسخے کوٹ ان کوٹ بتانے لگ گئے کہ جی آپ اس میں علو کا جوس ڈالیں اور تماتر ڈالیں اور پیاز ڈالیں اور ساتھ ایک سٹیرویڈ کی ڈالیں اور وہ اپنے موہ پہ لگا لیں بلکل اور وہ والے پروگرامز ان فارچونیٹلی اس ملک میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے کہ دیکھیں جی ڈاکٹرز آکے اتنے زبردست مجھے اور بغیر سکن دیکھیں کس طرح سے کوئی یہ بتا سکتا ہے ڈاکٹرز ہم آج سپیسیفکلی جو بات کرنے والے ہیں کیونکہ میرا اپنا ایک سپیرینس بھی رہا تھا میں نے چاہا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں فیشل کرانے کے لیے ہم اکثر جاتے ہیں بیوٹی سالونز میں اور ہم مختلف اقسام کے فیشلز ان کے امپریس ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ فیشل کرائیں گے آپ کے سکن خوش نما ہو جائے گی ایک دم سے آپ کا کلر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ گورا ہو جائے گا لیکن میں نے جو فیشل کرائیا ڈاکٹر عظیم جہانگیر کے ہی کہنے پر کروایا اور وہ تھا جی ہائیڈرا فیشل میں اپنا ایکسپیرینس سا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے یہ ہے کیا میں ڈاک ساپ کو کنگی کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں جی ڈاک ساپ دیکھیں ہائیڈرا فیشل جو ہے وہ سکن کی کلینزنگ کا اور سکن کو سمجھ لیا پالش کرنے کا اور سکن کو تھوڑا سا نیوٹرینٹ دینے کا ایک طریقہ ہے اور یہ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آم فیشل کی طرح کی چیزی ہے لیکن اس سے زیادہ ریفائنڈ ہے زیادہ کیلیبریٹڈ ہے زیادہ ایکزیکٹ ہے اور آپ اپنی مرضی سے ڈاکٹر جو ہیں بہت ساری چیزوں کو اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن فرض کریں بہت زیادہ سنسٹیف ہے تو بہت زیادہ ایبریزن کی یا ہلکی سی سمجھنے رگڈنے کی یا ہلکی سی سکرب کرنے کی ضرورت کم ہوگی وہ ہم آپ کی سکن دیکھ کے بتا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی سکن کو پہلے ہم اس کو کلینز کرتے ہیں تاکہ وہ اندر اس کی ایمپیورٹیز یا آپ کی کلاغ پورز وہ تھوڑے سے انکلاغ ہو جائیں اس کے بعد اس کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں مویشٹرائز کرتے ہیں اور اس کے بعد نیوٹریئنٹس آپ دے سکتے ہیں اچھا اور یہی سب چیزیں ڈاکٹر آمنا نے مجھے گائیڈ کی کیونکہ میری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے اور جیسے ہی میں نے انہوں نے بتایا انہوں نے مجھے یہ ریکمنٹ بھی کیا کہ آپ ہائیڈرا فیشل کرا سکتی ہیں اور میں ضرور آئیشہ کو کہوں گی کہ وہ آپ کو دکھائیں بھی اور کیونکہ میں سکن کی وجہ سے ڈاک سب سردیاں ہیں تو میک اپ بھی آپ کو کرانا پڑتا ہے ہر روز اور بہت زیادہ میری سکن ڈرائی ہو چکی تھی تو تھانکیو سو مچ ڈاکٹر آمنا جنہوں نے بہت زبردست میرا ایکسپیرینس بھی رہا ڈاک سب مجھے اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس بھی بتائیے گا لیکن بہت زیادہ ڈرائی نہ ہو یا اس کو ہم کنٹرول کر سکیں تو ہم سکن کو پہلے آپ اس کو ایکسفولیٹ بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا اور تھوڑا سا آپ اس کو سمیتے ہیں انکلوک کر سکتے ہیں یا آپ اس کو سکن کو کلینزنگ آپ کر سکتے ہیں تو یہ سب جو ہیں وہ آپ ایک ویکیوم سکشن سے کرتے ہیں تاکہ اس میں ویکیوم سے آپ کے ایون جو آپ کے جو بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں وہ نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو آپ کے جو ڈاکٹر آمنا یہ سارا پروشیجر کر رہی ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ دیکھنے والوں کو بتا بھی دیں میرا بہت زبردست ایکسپیرینس رہا ڈاکٹر سب یہ چیزیں آپ اگر ڈیٹیل میں بتا دیں گے تو بہت زیادہ اچھا بھی ہو جائے گا دیکھیں اب ڈاکٹر آمنا جو کر رہی ہیں یہ آپ کا پہلا جو سٹیپ ہے کیونکہ ہمارے سیرمز لگیا ہوتے ہیں باٹل لگی ہوتے ہیں وہ سیرمز ہیں وہ لیکوڈز ہیں جس میں مختلف کیمیکلز موجود ہیں جو کہ آپ کی سکن کو پہلے کلینز کریں گے ٹھیک ہے جس کے کہ آپ کی سکن کی دیپ کلینزنگ ہو جائے گی ساتھ ہی ہمیں سکشن رکھی ہوتے ہیں تاکہ سکشن سے آپ کے جو وائٹ ایڈز ہیں یا بلیک ایڈز ہیں ہلکے پھول کے وہ بھی نکلائیں اور اگر آپ کے پورز بند ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے کھول جائیں اور وہاں پہ جو آپ کے جو میک اپ جمع ہوتا ہے جو آپ کی انوائرمنٹل جو آپ کی امپورٹیز ہیں وہ جمع ہوتی ہیں اور ساتھ ہی وہ مل جاتی ہیں آپ کے آئل گلینڈز کے ساتھ اور وہ آئل گلینڈز جو آئل ہے وہ آپ کو کلاغ کر دیتا ہے کافزہ پورز کو جس کی وجہ سے پھر دانے بھی بن سکتے ہیں خاص طور پر آپ کے فیلڈ میں جس میں میک اپ ہر وقت کرنا پڑتا ہے اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم جو اس کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں سکن کو کہ جتنی آپ نے اس کو صاف تو کر لیا لیکن اس کو مویسٹرائز کریں اس کے بہت سارے سیرمز ہیں جو سے ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ اب آپ اس کو کوئی گلو دینا چاہتے ہیں ہم اس کو کوئی نیوٹرینٹ کو انریچ کرنا چاہتے ہیں سکن کو کہ ہم اس کو کیا ہی ہوا ہے اور سکن کے دیکھیں یہ سکن جو ہلکی سی پیل ہو جاتی ہے اوپر سے یہ ڈیڈ لیئر کو ہم صرف پیل کرتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے ایک سکن میں بڑی امیزنگ چیز رکھی ہے خوبصورتی یہ ہے کہ جتنی آپ ہلکا سا پیل کریں گے سکن کو یہ نہیں کہ کوئی گھر پہ لوگ کرنے لگ جائیں پیل کرنے لگ جائیں پیل کا مطلب ہے کہ بہت بہت باریک سی وہ جلد کی لیئر جو کہ نظر نہیں آپ کو آئے گی لیکن اس کو ہم اگر اتار دیں کسی بھی اچھے ایکوپمنٹ سے ہائیڈر افیشل is one of the option بلکل مائکرو درم ابریجن is another option بلکل مائکرو لیزر پیل is a third option صحیح تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم یہاں اس کو نئی جلد دے رہتے ہیں دوبارہ سے تو یہ اس کو بائیو فیڈ بیک میکنزم بولتے ہیں قرآن زبانے میں میں بتاتا ہوں تھا لوگوں کو جب ہماری دادیاں اور ماہیں کہا کرتے ہیں کہ جی میں نے بچیوں کو شادی کے قریب جا کے کہ ہم نے ابتن کیا یا ہم نے دودھ میں لیمون اچھوڑ کر دودھ میں جب لیمون اچھوڑا جاتا تھا تو وہ لیکٹک ایسڈ بن جاتا ہے صحیح تو آپ نے ایسڈ پیل کر لی لیکن وہ اسنی ایگزیکٹ پیل نہیں ہے وہ تکے والی چیزیں ہیں اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے اگر جتنا اس میں لیمون ڈالنا سے اس سے زیادہ ڈال گیا اس سے زیادہ ڈال گیا بلکل تو اب وہی چیز جو ہے وہ زیادہ ریفائنڈ ہو گئی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فیشل کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نیوٹرینٹ بھی تھوڑا سے مل گئے تھوڑا آپ کو ہیڈریشن مل گئی تھوڑی سی انکلوک بھی ہو گئے پورت ڈاکٹر کے ہاتھ سے کرنے سے ڈاکٹر آمنا الحمدللہ ڈاکٹر آمنا جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک ایسے ڈاکٹر کو پروڈیوس کرنے کے لیے میری زندگی کے پندرہ سال انویسٹ ہوئے ہیں اب یہ دیکھنا اور جب ڈاکٹر آمنا کسی کو ٹرین کریں گی اور جو کہ کر رہی ہیں وہ ہم جب ایک دوسرے کو ٹرین کرتے ہیں ڈاکٹرز تو ایٹ یز نوٹ اوور نائٹ سکیم بلکل بلکل کہ جی رات و رات امیر ہونے کہ رات و رات کوئی آپ نالج نہیں دے سکتے کافی طفعہ مجھے غصہ آتا ہے کہ مجھے اتنے دن لگے تو اس کو بھی موقع دیں ایسے ہی ہے تو اس طرح ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اسی طرح اور ڈاکٹرز بھی لیکن اس ڈاکٹر کو فائنڈ کرنا کہ میرے پاس بہت سارے ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو کام کیا سیکھ لیا لیکن یہ ڈاکٹر چیزیں نہیں سیکھیں اور جا کے کوئی چھوٹا سا کلینک کھولیا اور کہنا شروع کر دیا یہ بھی میں نے سیکھا ہے اب وہ مجھے بڑا برا لگتا ہے میں لوگوں کو بتاؤں بھی یہ چیزیں سیکھیں ہیں تو یہ کچھ ڈاکٹرز کی ایتھکس پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اور کچھ ڈاکٹرز آپ کی اس ڈاکٹرز کہ آپ جا کے ڈاکٹر کو لٹرلی he or she is going to be your life long یہ پیشنٹ کا رائٹ ہے اور یہ چیزیں آپ کو دیکھنا ہے ایک اور چیز جس سے میں بہت زیادہ امپریس ہی ہوں اور وہ یہ تھی کہ جس طرح سے پورے آپ کی کلینک میں کووڈ کو لے کے ایسو پیس کو فالو کیا جا رہا تھا جس طرح سے پروپر وہ لوگ جو کہ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں جیسے میں نے ہائیڈرا فیشل کر آیا تو ڈاکٹر آمنا نے دو ماسک بھی پہنے تھے گلفز بھی پہنے تھے پوری کٹ پی شیلٹ بھی تو آئی مست ہے کہ یہ انوائرمنٹ آپ کو اور کئی نہیں مل سکتا بیوٹی سالون سے تو بلکل یہ کچھ نہیں ہے دیکھیں ہم خود ڈاکٹرز ہیں میں یہاں پہ بغیر ماسک بھی بیٹھ سکتا تھا تو پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پیشنٹ بھی نہیں کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی پیشنٹ کو کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ وہ ایک بیوٹی ٹریٹمنٹ کروانے آیا ہے اور وہاں سے کوویڈ لگ جائے تو یہ ہمیں دل سے اپنے پوچھنا چاہیے کیا ہمیں اپنے پیشنٹ کا سچ مچ خیال رکھنا ہے اور اگر رکھنا ہے تو پھر پیشنٹ کو بھی فورس کرنا پتا ہے جہاں یہ آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے وہاں پیشنٹ کو بھی یہ چیز دیکھ کے جانا چاہیے کہ آیا جہاں کہیں پر بھی وہ جا رہا ہے کوئی اپنا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے تو یہ چیزیں آپ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کو بھی یہ سب چیزیں دیکھ کے ہی جگہ کا انتخاب کرنا ہے ہم گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے ناظرین بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آپ پس آتے ہیں ڈاکٹر عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر عظیم مجھے یہ بتائے گا ہائیڈر افیشل تو میں نے بتایا میرا اپنا ایکسپیرینس تھا بہت دبردست تھا لیکن اب وہ لوگ جن کی سکن ایکسٹرا سینسٹیو ہے پیمپلز بھی ہیں ان کی سکن پر پھر اس کے ساتھ ساتھ آئیلی بھی ہیں ان کی سکن ان کو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں دیکھیں اچھا ڈاکٹر جو ہے اس کی صرف سمپل سی اسیسمنٹ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ گئے اور بڑا اچھا آپ کو ایکسپیرینس ہوا اس کی وجہ ایک لانگ ٹریننگ ڈاکٹر عامنا کی تھی جو انہوں نے اپنی زندگی کے پندرہ سال اس فیلڈ کو دی اور پھر آپ کو پانچ منٹ میں بتا دیا کہ میرے خیال میں یہ ہے یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے سیکھنی کہ کسی ڈاکٹر کا تجربہ کتنے عرصے سے وہ کام کر رہا ہے کتنے عرصے سے وہ مریضوں کو دیکھ رہا ہے وہ جو دو سیکنڈ کی اسیسمنٹ ہے کہ آپ کی سکن کو یہ کرنا چاہیے یہ اس پروسیجر سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اگر ایک پیشنٹ آتا ہے اور اس کی سکن بہت ڈاکٹر تو ڈاکٹر لیس دن ای منٹ میں دیکھ کے بتا دے گا کہ اس کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہم کافی دفعہ اگر بہت ڈرائی سکن ہو جس کو ہم ڈرائی آپ ڈرائی کہتے ہیں ممکن ہے ہمیں لگے ہلکا سا اگزما ہے ہم کچھ دوائیاں دے کے پہلے اس کو سب سائیڈ کر دیتے ہیں صحیح اس کے بعد دوائی شروع ہائیڈر فیشل یا ایسی چیزیں شروع کرتے ہیں کافی دفعہ ہم دوائیاں دے کے چند ہفتے تک سکن کو کام ڈاون کرتے ہیں اگر انفلمیشن ہو اس کو کم کرتے ہیں اگر کوئی سوزش ہو اس کو کم کرتے ہیں اگر ایکسٹریم ڈرائی نیس اس کو ختم کرتے ہیں اس کے آپ میک اپ کو چینج کروائیں گے یا ان کے کوئی کلینزر ہیں جو یوز کر رہے ہیں اوور اگریسیو لوگ کافی دفعہ لوگ جو سفائی کرتے ہیں میک اپ کی وہ اتنے انٹینس قسم کی سمجھ لیں ایسی ٹون سے کرتے ہیں جس سے کہ اوپر کی سکن اتر جاتی ہے قسم کیا آپ کو پتا نہیں چلتا لیکن سنسٹیو ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی میک اپ کے بعد سنسٹیو ہو جاتی ہے جلد بلکل ایسی میک اپ کا نکت نہیں ہوتا بلکہ جو میک اپ کو ریموو کرنے کے لئے آپ چیز یوز کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ سمجھ لیں اس کے اندر کیمیکلز ہیں یا ایسی ٹون ہے جو کہ اس کو بالکل اوپر سے رپ آف کر دیتی ہے آپ کی مویسچر کو صحیح یا آپ کے آئل کو صحیح اگر اس وقت ہم اچھا ڈاکٹر ایک اور کام کرے گا اگر آپ لوگ اس دن گئے تھے اگر ڈاکٹر آمنا یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا نہیں آج ہونا چاہیے ضرورت نہیں تو ہم نہیں کرتے بلکل یا ایک ایک ضرورت ایک آپ سمجھتے ہیں جی میں نے صرف ریجووینیشن کے لئے کروانا ہے اس کے لئے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ریجووینیشن کے کرانے سے پہلے ہم یہ ایسیس کرتے ہیں کہ کیا اس کے کرنے سے کوئی خرابی تو نہیں آجائے گی بلکل کیونکہ کافی دفعہ مایکروڈرم ایبریشن اب جسر آپ نے کہا کہ اگر کوئی ہیڈرو فیشل نہ کروانا چاہے تو آلٹرنیٹیو کیا ہے تو مایکروڈرم ایبریشن جس میں کرسٹلز یوز کرتے ہیں بہت باریک سا پاودر ہے جو کہ کرسٹلز ہیں وہ ہلکی سا شارپ ہے جسر آپ کا نمک کا ہلکی سا اگر آپ دیکھیں جو ہلکی سا شارپنس آتی یا اس سے آپ کرسٹلز کوئی سایاہ وہ کرسکتے ہیں اس کا آلٹرنیٹیو اگر کسی کو ایسے تل نکلے میں ہیں یا جس کو ہم بولتے ہیں ویڈیو ہم سمجھتا ہیں کم ہے ہمارے پاس ٹائم اور ہم سمجھتے ہیں ہایڈرا فیشل ایڈرم ایبریشن اس کو ہمتے تک نہیں کچھ سکتے لیزر جیسے ایک اگریسی طرح ہوتی ہے تو اس کو ہم زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اسے ہم اوپر سے ساف کر سکتے ہیں تل یا فریکلز بولتے ہیں اس کو ہم اوپر سے ساف کر سکتے ہیں اس کے لئے تو آپ کو ٹائنگ بھی مانیج کر کے آنا چاہیے نا آپ کو سکن کو ٹوڑا ریسپی دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بلکل ایک دو دن کے مارچن پر آپ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کرا اور دوسرا یہ ہے کہ کافی دفعہ اگر کوئی پیشنٹ نہیں آسکتا بار بار یہ کوئی فینینشل کنسٹرینٹ ہے کہ ہم یہ بار بار نہیں کروا سکتے فینینشل نہیں کروا سکتے یا آ نہیں سکتے یا دور بیٹھے میں کہیں تو گھر پہ بھی بہت ساری دوائیاں دی جا سکتے ہیں ہم بہت ساری پاکستان کی ایک خوبصورتی ہے اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے ہم پہ کہ ہم یہاں پہ کسٹم میٹ دوائیاں بنا سکتے ہیں تو ایک پیشنٹ کو دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ریڈی میٹ کپڑا خریدہ آپ کو پورا آرہا ہے یا نہیں آرہا آپ نے وہی خریدنا ہے یا وہی پہننا ہے اسی طرح دوائیاں جو ہیں جو کہ آویلبل ہیں مارکٹ میں وہ زیادہ 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 پیشنٹ کے لئے سوٹابل ہیں لیکن کچھ مریضوں کے لئے اس سے سٹرانگ یا اس سے کم سٹرانگ دوائی چاہیے تو ہم اس کو کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں دوائی کو پیشنٹ کی ضرورت کے مطابق تو اس سے آپ گھر بیٹھے کچھ ایسی دوائیاں جس پر ہم پیشنٹ کو بہت دفا کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں انگلینڈ سے اپنے فیملی سے ملے یا امریکا سے اپنی فیملی سے ملے اور ہمیں آگے دکھایا اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ٹریٹمنٹ تو کروانا چاہتے ہیں ایک دفا تو کروانا لوں گے آئندہ کیسے کر سکتے ہیں تو ہم کچھ ان کو دوائیاں دے دیتے ہیں اور ہمیں وہ وٹس ایپ پر دکھاتے رہتے ہیں امریکا میں بیٹھ کے اسی پر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں انگلینڈ میں بیٹھ کے دکھا رہے ہوتے ہیں پیشنٹ تو اگر آپ اپنے ڈاکٹر کو اپنی اویلیبیلیٹی ٹائم اپنی کمیٹمنٹ بتائیں تو اس کے مطابق ٹیلر کیا جا سکتا آپ کا ٹریٹمنٹ بلکل ایسی ہے اچھا ڈاکٹر ہم بیوٹی سالون سے جو فیشل وغیرہ کراتے ہیں اس میں ایک دم سے جو گلو سکن پر آجاتا ہے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہائیڈرا فیشل بھی کر آکے دیکھ لیا ہم نے پراپر سکن ٹریٹمنٹ بھی کر آکے دیکھ لیا اس طرح سے گلو نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ بڑا یا تو بہت زیادہ سکن کو بہتر کر سکتے ہیں یا بہت خراب کر سکتے ہیں اب وہ اتنی جس کو کہتے ہیں دو دھاری تلوار پر اس سے نہیں میرے خیال میں کھیلنا چاہیے یہ رسک ہے کہ اگر آپ اتنا کوئی سٹرانگ ٹریٹمنٹ کروائیں گے چاہے وہ کیمیکل سے ہو چاہے وہ آپ صرف بلیچ کروا رہے ہوں دیکھیں کافی طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بلیچ کروایا بلیچ سے جو آپ کی چھوٹے چھوٹے پیچ فائدہ یہ بال ہیں وہ آپ کے کلرلیس ہو گئے تو اس سے آپ کو لگا کے زیادہ گلو آگئے پرابلم یہ کہ کافی طرح ہمارے پاس مریض اس وقت آتے ہیں جب وہ اس سے کوئی گڑڑ ہو جاتی ہے اب میں ان کو کہتا ہوں بھی آپ نے یہ سارا کچھ دو دنوں میں کیوں کروانا تھا جب شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی عام طور پر تو چاہے دلہ دلن ہو چاہے ان کے کوئی گھر والے ہو جب وہ میرا خیال ہے جب وہ باقی چیزیں شروع کرتے ہیں اس وقت سکن کیئر بھی شروع کر دینی چاہیے بجائے اس کے کہ سکن کیئر کو آخر کے وقت رکھا جائے ایکچولی شادی سے ایک ہفتہ پہلے پلیز اپنی تمام جو اگریسیو ٹیٹمنٹ چھوڑ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی قریب جا کے کوئی رسک لینا یویولی میں نے دیکھا وہ کوئی خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہاں اگر کریں تو کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر کے مائلڈ ٹیٹمنٹ کریں چونکہ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ آپ کی ساری آپ کی کی کرائی مینج جو ہے آخر میں ضائع ہو جائے کہ آپ کو اس دن کوئی ریاکشن ہو جائے دو دن پہلے یا آپ کو کوئی سوٹ نہ کرے کوئی چیز برکل برکل ایسی ہے اچھے ڈاکس صاحب میسج آپ دیکھنے والوں کو کیا دینا چاہیں گے سکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی بہت زبردست رہے خوبصورت وہ دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر روز جوپس میں جاتے ہیں اب تو یونیورسٹیز جانے کے لیے بھی لڑکیاں میک اپ کا استعمال کرتی ہیں سن بلوک کا رواج بہت کم ہے جبکہ سب سے زیادہ آپ کی سکن کو پروٹیکشن سن بلوک کی دیتا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں بڑا سمپل کام ہے کہ اگر کوئی سکن کا ایشو ہو چاہے وہ سکن کے خوبصورتی کا ایشو ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس ہم اس وقت جائیں گے سکن کے جب سکن کی ڈیزیز ہو جائے صحیح یہ بالکل غلط کونسپٹ ہے میری تو سپیشلٹی ہی کاسمیٹک ڈرمیٹالوجی ہے یہ کاسمیٹک ڈرمیٹالوجک سرجری ہے ہم تو کرتے ہی خوبصورتی کے لیے علاج ہیں تو ڈاکٹر کے پاس نہ صرف آپ کی جلد کی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ اگر آپ سکن کا کوئی بیوٹی ایشو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ناک تھوڑا سا لمبا لگ رہا ہے لیکن میں سرجری نہیں کرانا چاہتی تو ہمارے پاس نون سرجیکل بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں کہ اس کی آپ کافی طرح چن کو زیادہ تھوڑا سا کر دیتے ہیں جو کہ ناک اتنا لمبا نہیں لگتا کافی طرح اگر ناک تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے اس میں ہم پیلر بھر سکتے ہیں اور اسی طرح چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتے ہیں اگر آپ کو پروسیجر کروا ہی نہیں سکتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے گھر پہ ہی ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو بہت سائی ایسی مائلڈ دوائیاں ہیں جو کہ آپ کی جلد کے مطابق بنا کے دی جا سکتے ہیں جس میں آپ گھر پہ بیٹھے ہی اگر آپ کو کوئی رییووینیشن چاہیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے گلو یا میرے دانیں ہیں لیکن میں بار بار آ نہیں سکتا ہم ویٹس ایپ پہ دیکھ سکتے ہیں صحیح تو ویٹس ایپ پہ دیکھ کے گھر بیٹھے علاج ہو سکتا ہے آج کل کوئی اس چیز کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی پیشنٹ بلکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا صحیح تو ہم الحمدللہ ایک پیسہ بھی خرچ اس کا ہوئے بغیر علاج کرتے ہیں اگر پیشنٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا میرے خیال میں ہمارے لیے خوششکمتی کی بات ہے کہ اگر کوئی غریب پیشنٹ ہے اور اس کو سچ مچ کوئی بیماری ہے جلد کی تو بلکل ہم حاضر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہی ایک وہ چیز ہے جو کہ ہمیں جنت میں پہنچا ہے باقی دنیا کے لیے تو ہمکاری رہے ہیں تو اگر کوئی پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی ہر چیز موجود ہے لیکن یہاں پہ صرف وہی لوگ جو ہیں وہ یہ اوپرچنٹی آویل کریں میں ضرور کہنا چاہوں گی باقی جن کا رائٹ ہے کیونکہ جب آپ دل سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ اچھا کرنا ہے اور نیڈی لوگوں کے لیے کرنا ہے تو کئی نہ کوئی بیچ میں ایسے لوگ آجت ہیں جن کو باقی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بس اہمی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں جن لوگ کا حق ہو جائے وہ لوگ بھی رہ جاتے ہیں ڈانکیو سو مارڈ ڈاکس آپ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے نازل مجھے ابھی ایک اہم خبر آپ تک پہنچانی ہے اور اہم خبر میرے پاس کیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی چلوں جی پاکستان میں جرمن سفیر جو ہیں وہ لاہور پہنچے ہیں اور جرمن سفیر ومن چیمبر کا دورہ بھی کریں گے ومن چیمبر کا وہ دورہ کریں گے لاہور پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا جوں دی مختلف نامبر اور کاروباری شخصیات سے ان کی ملاقات دی پلان ہے جرمن سفیر پہنچے ہیں دورہ لاہور پر اور ان کی مصروفیات کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں جی نامبر کاروباری شخصیات سے وہ ملاقات کریں گے پاکستان میں جرمن سفیر لاہور پہنچے ہیں اور ومن چیمبر کا دورہ کریں گے نامبر کاروباری شخصیات سے ان کی ملاقات پلان ہے بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کے ایک بار پھر سے جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے سسے میں ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی جی ادنان قاضی صاحب نے میں جوائن کیا ہے فلم ڈائریکٹر ہیں میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں ویڈیوز بھی بناتے ہیں فوٹوگرافر بھی ہیں اور پاکستان میں بڑے بڑے نام جو ہیں ہم چاہے فلم انڈرسٹری کی بات کر لیں سنگس کی بات کر لیں ان کے ساتھ یہ کام بھی کر چکے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہیں گے ان کا کام بلا شبہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہم نے کہا کہ جی ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسلام علیکم ادنا السلام علیکم جی کیا ہاں چلے ہیں thank you for having me thank you so much آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے بتائے گا پلان کر کے ہم سب ہی لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ سب پلان کر کے سٹارٹ کیا اس فیڈ میں آنا یا پھر سڈن نہیں مجھے لگتا تھا کہ مجھے شروع سے ویژوال آٹس کا شوق تھا فٹوگریفی کا فلم کا بچپن سے تو پلان ایسا چھ تو نہیں کیا بٹ چیزیں اچھا پاکستان میں ایسا کچھ کرنا ہے اب بیسے ہی ایک دوڑ ہے آپ کو ہر روز کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ سٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے اب سوشل میڈیا میڈیا ہر روز آپ کو کچھ نا کچھ نظر آ رہے ہیں ہمارے ینگ جنریشن جو اتنا زبدرس کام کر رہی ہے تو وہ دوڑ مقابلے کے شروع ہو چکی ہوئی ہے مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے کہ مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ہمیشہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے کتنا اچھے ہیں کیونکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ریٹ ریس میں لگے رہو تو آخر میں آپ ریٹ ہی رہو گے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ آپ کو اپنے ساتھ کرنا چاہیے یہ سٹرگل بہت ضروری ہے سٹرگل بہت ضروری ہے اور محنت کرنا بہت ضروری ہے بات مقابلہ تو کیا مقابلہ اچھا وہ تھوڑی سے آپ کو انرجی آتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ اچھا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو میرے خیال سے پوزیتیو وے میں اگر آپ اس کو لے کے جائیں تو آپ کچھ اچھا کرنے کا جذبہ آپ کے اندر آتا ہے اور زیادہ میند اور لگنا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے ناظرین خوش آمدید کہیں گے شو میں اور اب ہم شامل کرنے والے ہیں سیگمنٹ جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں جی موبائل ریٹ کیونکہ اگر آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں آپ نے موبائل خریدنا ہے تو آپ کی مشکل ہم آسان بنا دیتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ موبائل کے ریٹس بتا دیتے ہیں تو آج ہمارے پاس کون سے موبائل ہیں اور ان کے ریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انفینک زیرو ایٹ موبائل اور اس کی پرائز جو کہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں جی کتنی قیمت ہے بجٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تڑی نائن تھاؤزن نائن ہنڈڈین نائنٹی نائن روپیز میں یہ موبائل آپ خرید سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ فیچرز میں آپ کو بتاتی چلوں جی ریم ہے اس کی ایٹ جی بی میمری ہے اس کی وان ٹوینڈی ایٹ جی بی نیکس موبائل ہمارے پاس کون سا ہوگا جی نیکس موبائل ہے جی انفینکس نوڈ فائیف موبائل اور اس کی پرائز ہے جی باتیس ہزار نو سو نینان می روپیز تڑی تو تاؤزن نائن ہنڈڈین نائنٹی نائن روپیز ریم ہے اس کی فور جی بی موبائل اور کمپارٹیو پلی پرائز سے اب ہمیں موبائل کی کمنہ ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ آپ خرید سکتے ہیں انتیس ہزار نو سو نینان می روپے میں اور اس کا ریم ہے جی سکس جی بی میمری ہوگی اس کی وان ٹوینڈی ایٹ جی بی اس کے بعد جی نیکس موبائل کون سا ہے انفینکس اس پور موبائل اور اس کی کیمہ جی ہے تائیس ہزار پانچ سو روپے میں اگر آپ خریدنا چاہ رہی ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ریم ہے 4GB اور اس کی میمری ہے جی 64GB تو یہ موبائل ریٹس ہیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور اس کے بعد جی ایک اور موبائل ریٹ ہمارے پاس ہے جی انفینکس 04 موبائل انیس ہزار چار سو نینانوے روپے میں آپ خرید سکتے ہیں ریم 3GB اور میمری ہے اس کی جی 32GB موبائل ہے جی یہ تمام موبائل تھے جن کے ریٹس بھی آپ نے جان لیے ان کے فیچرز کیا ہیں یہ بھی آپ نے جان لیے موبائل ریٹ کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جان لیتے ہیں آج کے بھاؤ کیا ہیں مارکیٹ میں زی شان سبدر موجود ہیں زی شان بتائیے گا کہ آج سبزیاں کس قیمت پر مل رہی ہیں جب بلکل سبزیوں کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے کچھ سبزیاں کم قیمت پر بیچی جاری ہیں اور کچھ سبزیاں پہلے سے زیادہ قیمت پر بیچی جاری ہیں آج کے روز بات کرتے ہیں آہ اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ بتایا جاتا ہے یا جو جس ریٹ پہ ایک شہری خریدتا ہے اس کی قیمت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹ ریٹ لسٹ میں ہوتا ہے حکومت کی جانب سے دارج کیا جاتا ہے اس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے تو آج بھی یہی صورتحال دیکھی جاری ہے بال کی جائے گی مختلف سبزیوں کے ریٹس کے حوالے سے تو سبز میر جو ہے وہ دو سات رپے فیکلو کے حساب سے فروغ کی جاری ہے کیونکہ ابھی تک دو سات سے کم نہیں ہو سکی اس کے ساتھ آلو جو ہے وہ چونکہ سیزنل ہے تو اس وجہ سے آلو کی قیمت میں آہ کمی ہے اور پین تیس رپے فیکلو کے حساب سے لسٹ پہ درج کیا گیا ہے جبکہ اس کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اوپن مارکیٹ ریٹ وہ پین تیس فی کلو کے حساب سے فروغ کیا جارہا ہے اس کے ساتھ پیاز چھتیس رپے ہے جبکہ پین تالیس تک فروگ کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ٹاماٹر 65.حانکہ پڑھون اوبن مارکیٹ میں 300 سو روپی فیکلوں کے حساب سے فروت کی جاری ہے اس کے ساتھ کریلہ ہیٹرThere 35 موگرے 28 ساگ 42 garde چائنا ہیٹر پڑھون جبکہ بھنڈی اس وقت تمام سبزیوں میں سب سے زیادہ ریٹ ہے دو سو ستائیس روپے فی کلو کے حساب سے جبکہ شملہ مر جو ہے وہ تیرین آرون پہ اور پھول گو بھی جو ہے وہ انیس بند گو بھی ستائیس بینگن سن تالیس روپے فی کلو کے حساب سے فروت کیا جارہا ہے یہ وہ سبزیاں جو روز مرازینگی میں استعمال ہوتی ہیں اور خاص طور پر ان کے ریٹس میں بھی زیادتی اور کمی دیکھی جاتی ہے تو آج کے روز بھنڈی کی قیمت سب سے زیادہ ہے اس کے بعد کرے لے کی قیمت جبکہ سبز مر جو ہے وہ تقریباً گزشتہ چاندہ افتوں سے اس کی قیمت میں کمی ہی نہیں واقع ہو رہی دو سو سے اوپر اوپر کے حساب سے بیچی جا رہی ہے تو آج کے روز سبزیوں کے ریٹس میں اتاہ چڑھاؤ کا سبز جی زیشان آپ کا بہت شکریہ سبزیوں کے قیمتیں آپ نے بتا دی اور زیشان نے یہ بھی بتایا کہ آج سب سے مہنگی سبزی کون سی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آج آپ نے کون سی سبزی خریدنی ہے اپنا بجٹ بھی آپ ریسائیڈ کر لیں گے سبزیوں کے ریٹ زیشان نے ہمیں بتا دی ہیں اور اگر آپ جائیں گے زینت شاپ پہ تو میٹ ریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی سب سے پہلے ہے بیف پر کے جی آپ خرید سکیں گے چار سو پچاس روپے کلو میں بیف منس آپ کو ملے گا فائیف سکسٹی فائیو روپیز پر کے جی میں مٹن آپ خرید سکتے ہیں جی پر کے جی 1150 گیارہ سو پچاس روپے کلو میں مٹن منس آپ کو ملے گا پر کے جی تیرہ سو نوے روپے کلو میں اس کے بعد جی چکن کے ریٹ کیا ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کی گنمنٹ ریٹ کے مطابق سرکاری نرخ کے مطابق آپ کو زندہ مرگی مارکٹ میں ملے گی 166 روپیز اور اس کا بنا ہوا گوش دو سے کالیس روپے کلو میں آپ خرید سکتے ہیں اس کے بعد جی ایگریٹس ہمارے پاس ہیں تو ایگریٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ خریداری کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے ہوتی ہے ہمارے پاس ریٹیل پرائز اور ریٹیل پرائز کے مطابق 152 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں ہول سیل کی قیمت کیا ہے جی ہول سیل پہ آپ جائیں گے دو روپے بچا سکتے ہیں 150 روپیز میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں گے اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس گور میں کی پرائس اور ون ففٹی ون روپیز میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں اگر آپ گور میں سے خریداری کرنے کے لیے جا رہی ہیں جی تو ناظرین یہ تمام ریٹس تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اسی کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت پہنچے اپنے نکتہ تام کو آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سیم ٹائم پہ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ